پرحال پوری قوم کو یہ دو باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ حد کر دی ہیں ان لوگوں نے بے شرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے اسلام علیکم ناظرین شیر افضل مرود نے بڑا ہی بیانک انکشاف کر دیا ہے گرفتاری کے بعد سے جیل کے اندر شیر افضل مرود کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا شیر افضل مرود نے اس حوالے سے بہت ہی خطرناک اور بیانک انکشاف کیا ہے جیسا کہ آپ کے اوپتے ہیں کہ کل راج شیر افضل مرود کو قومی اسمبلی کے باعث سے گرفتار کیا گیا تھا لہٰذا آج عدالت پیشی کے موقع پر شیر افضل مرود نے بڑا ہی بیانک انکشاف کر دیا ہے شیر افضل مرود نے کہا کہ ان لوگوں نے ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا کر دی ہے اور یہ آخری حد تک پہنچ چکے ہیں شیر افضل مرود کے ساتھ جیل میں کس طرح کا سلوک کیا گیا ہے آپ خود سنیے شیر افضل مرود اپنی ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھئے پھر اس پر بات کرتے ہیں اس طرح ہے کہ آج میں توڑی سی ندات بتا دوں کہ کل کو جو ہماری گریفتاری ہوئی ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ کون سا جرم سردد ہوا ہے اندازہ تھا کہ سنگجانی کے جلسی کی تکلیف ہے ان کو اور جتنے لاکھوں لوگ آئے ہیں گریفتاری کے بعد ہمیں لے گئے سیکرٹیری اٹھا نے وہاں پہ ایمین اے زبیر صاحب کو بھی بات میں لائیتے لیکن میرے من سے ملاقات نہیں ہوئی اور وہاں پولیس جو ہیں انہوں نے رات کو سونے کے لیے ہمیں دو بجے ہماری ڈیمانڈ پہ ہمیں کچھ چٹائیاں دی لیکن چار بجے انہوں نے پھر اٹھایا اور ہمیں لے گئے سیکرٹیری اٹھ سیکرٹیری اٹھ میں جا کے ملاقات ہوئی بریسر گور صاحب سے شویب شاہین صاحب سے ہمارے آمیر ڈوگر صاحب اور یہ جتنے اور امینیت صاحبان ہیں صبح جو ہیں پھر ہمیں علم نہیں تھا کہ باہر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے علی امین خان کا بھی ہمیں سنی سنی خبر ملی کے ان کے ساتھ بھی یہ واقعات نہیں ہیں بہرحال پوری قوم کو یہ دو باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ حد کر دی ہیں ان لوگوں نے بے شرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے نہ ان کو کوئی قانون کا پاس ہے نہ کوئی لحاظ ہے نہ آرٹیکل چودہ کے تحت جو احترام آدمیت کا حق ہے پاکستانیوں کا جس طریقے سے یہ لوگوں کو گینجتے ہیں پھر پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے سامنے اور کیمروں کے سامنے ان کو حیائی نہیں ہے ان کو پھروائی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو یہ کرتے پھرے اور سب سے بڑا گلہ میرا جو بنتا ہے وہ اسلام آباد آئی کورٹ سے بنتا ہے اگر ان کے جج سائبان جو مہتاب جج سائبان ہے دڑا دڑ اس طرح ریمان نہ دیں غلط کیسوں پر چیک رکھیں یہاں پولیس کی کیس درس کرنی کی دیر ہے باقی کام جج سائبان خود ہوتا لیتے ہیں اور ہر وقت ابھی یہ جو پرچہ دیا ہے آپ لوگ شاید عدالت کا روائی میں موجود تھے الزام ہے کہ جی علی عمین خان نے ڈی ایس بی کی کمپٹی پر کلاشن کوپ رکھی جلسہ گاہ میں سٹیج پر اور میں نے کسی کے کپڑے پاڑے شیف شاہین صاحب پسٹول نکال کے اس نے کسی تانہ دار کی کمپٹی پر رکھی اور یوں سب کو اب اصلہ اتنے چھ گھنٹے سات گھنٹے کا جلسہ تھا کہ کوئی ایک اصلہ کسی نے دیکھا کوئی لاتی کسی نے دیکھی اور یہ تاظیرات پاکستان کا دفعہ یہ پولیس والوں کے لئے سزا مقرر کرتا ہے کہ اگر یہ کسی پر غلط کیس بنائیں گے تو اتنی سزا ان کو ہوگی جتنی سزا وہ اس جرم کی اس ملزن کو دلانا چاہتے ہیں آئی جی اسلام آباد یہ مجسٹریٹ اور یہ پولیس والے جو اس کیس میں فرضی جیلی گوا بنے ہیں میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم ان کے خلاف ایک سو تریانوے کا استقاثہ دائر کر رہے ہیں اور چیلنج کرتا ہوں کہ اس کیس کو آپ ثابت کریں اور ثابت نہیں کر سکے آئی جی صاحب جدر بھی ہوگے ادھر ٹرائل بکت ہوگے اور ان شاء اللہ تمہیں سزا کلوا کر رہے ہیں ایک ہمارے چکڑ صاحبی تشکت ہوا ہے اور حیمت چکڑ صاحب جو ہے ہمارے چکڑ صاحب جو ہے